اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیرس ٹرینڈز یا سینات خیریت سے ہیں آج جناب آج کیا جو ہمارا ٹوپک ہے بیٹا اس کا نام ہے حصہ نظم میں سے روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے تو تھوڑا سا ذرہ اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں جنت میں ان سے چاہتے نہ چاہتے کچھ معاملات اختیار ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ماری فرمائے کہ آپ کو جنت کو چھوڑ کر جانا ہوگا اور آپ دنیا کے اندر اب رہیں گے تو اس حوالے سے کہ بھئی زمین کی جو روح ہے روحِ ارضی زمین کی جو روح ہے وہ آدم کا استقبال کرتی ہے ان کو ویلکم کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس دنیا پہ جو ہے وہ خوشحام دیت اور اس معاملات کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہتے ہیں روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے ٹھیک ہے فرماتے ہیں جناب اس کا جو مین جو معاملہ ہے علامہ محمد اغبال اس نظم کے شاعر ہیں آپ کی ولادت جو ہے وہ ہے اٹھارہ سو ستتر انیس سو ارتس میں آپ کا ویسال ہوا علامہ محمد اغبال جو ہیں وہ انہیں شاعر مشرق کو مغرب کہا جاتا ہے شاعر مشرق کے نام سے بگارے جاتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو خدمات ہیں مسلمانوں کا جذبہ حب البطنی کو بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری سے اس کی مثال نہیں ملتی علامہ محمد اغبال نے دو طرح کی شاعری جو ہے وہ مختلف حوالوں سے کی ہے آپ نے جو ہے وہ مذہبی یا تصوف کے معاملات بھی اختیار فرمائے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ جذبہ حب البطنی کو بھی اجاگر کیا ہے اس وقت ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں یہ عشق حقیقی سے مراد ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ روحانی کیفیات جو ہے وہ شامل ہے کہ روحِ ارزی آدم کا استقبال کرتی ہے اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے مطابق معاملہ کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ روحِ ارزی یعنی زمین کی روح جو ہے وہ آدم کا استقبال کرتی ہے کہتے ہیں کھول آنکھ اپنی زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دے مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دے اس جلوہِ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیک ایامِ جدائی کے ستم دیکھ جفا دے بے تاب نہ ہو مارکائے بیم اور رجا دیک ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبدِ افلاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فریشتوں کی ادائیں آئینہِ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ سمجھے کا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے ناپید تیرے بحر تخیل کے گنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کی شرارے تعمیرِ خودی کر اثرِ آہِ رسا دیکھ خرشیدِ جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے اگتازہ جہاں تیرے ہنر میں ججتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیری خون جگر میں اے پیکرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ نالندہ تیرے عوت کا ہر تار ازل سے تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے تو پیرِ سرم خانہِ اسرارِ ازل سے مہنت کا شخوریز کم آزار ازل سے ہے راکبِ تقدیرِ جہاں تیری رضا دیکھ اب یہاں پر جو بات بیان فرمارے ہیں پہلا جو اس کے اندر سٹینزہ ہے یہ بھی پانچ مصور میں مخمص کے طور پر جو ہے یہ نظم لکھی گئی ہے کہتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یعنی اے آدم اپنی آنکھوں کو کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ پہلے تو زمین کی طرف دیکھ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تجھے بھیجا گیا ہے فلک دیکھ وہ حصہ یا وہ جگہ جہاں پر تیری جگہ تھی تجھے جہاں پر رکھا گیا تھا صحیح اور فضا جو کہ ان کا درمیانی حصہ ہے جو درمیان میں ہوا ان دو جگہوں کو جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہاں کہہ رہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ آج تو ہے ایک نئی صبح کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے اس کو تو دیکھ اور دیکھ کر اندازہ لگا کہ آج تو اب آسمان پر نہیں ہے بلکہ تو زمین پر آ گیا ہے تو کیا کہتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کہ جو مشرق سے اُبھرنے والا سورج ہے جو تجھے اس بات کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جناب نئے دن کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے اس کی کیفیات کے اندر معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ اس جلوے بے پردہ اب یہاں پر جو معاملہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ جلوے بے پردہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تُو جنت میں تھا تو اللہ تبارک و تعالی اور تیرے درمیان میں کسی خصم کا کوئی پردہ نہیں تھا صحیح آپ کیا کہہیں اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ یعنی جس رب کائنات کو پہلے تیرا معاملہ بلکل آمنے اور سامنے کا تھا ہم کلام ہونے والی کیفیات تھی آج اس کے وقت درمیان بے انتہا پردے نظر کا پردہ سب سے پہلے آ رہا ہے اور اس پردے سے جو ہے وہ جو ہے اب جو ہے اس انداز سے نظر وہ ذاتِ عالی نہیں آئے گی تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے یہاں وہ کہہ رہے اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ یعنی وہ ایک ایسا جلوہ ہے اس ذاتِ عالی کا جو جنت میں تیرے سامنے پہلے بلکل آیا تھی بلکل نظر آ رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ پردوں میں چھپی ہوئی نظر آتی ہے پھر کہتے ہیں ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کیا کہ جناب ایام جدائی کے ایام جدائی کا مطلب یہاں پر جدائی کے ایام یعنی وہ ایام جس میں جدائی کا معاملہ ہو گیا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی یعنی پہلے تو اپنے محبوب کے پاس تھا پھر کہتے ہیں ستم دیکھ جفا دیکھ اب یہاں پر ستم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا اور جفا جو ہے وہ وفا کا اپوزٹ ہے جو ہے یہ اُلٹ کہلاتا ہے تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایام جدائی کا یعنی وہ جدائی کے جو ایام اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوری کے ہیں صحیح ہے اور ان کو کوئی جو ہے کلکولیٹ نہیں کر سکتا اس وقت کا ستم جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے صحیح ہے نا اس کو کوئی جو ہے وہ اگر محسوس کرنا چاہے تو وہ کاتے نہیں کٹے ہوتے ہیں یعنی ایک ایسا معاملہ ہے کہ محبوب سے جو دوری کا معاملہ ہوتا ہے نا جو جدائی کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سالوں کے برابر جو ہے کاؤنٹ رہا ہوتا ہے مطلب آپ کوشش بھی کرتے ہیں آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ختم ہو جائے لیکن وہ ختم ہوتا ونظر نہیں آتا آپ نے تو وفا کی وہاں پر جفا کا معاملہ ہو گیا اسی لئے کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس بات کو لے کر بیتاب نہ ہو کہ اب تیرا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا بلکہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو جاری ہو ساری ہے یہاں کہتے ہیں مارکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کرنا بیتاب نہ ہو یعنی اس بات کے اوپر بیتاب نہ ہو کہ اب تیری ملاقات اللہ تبرک و تعالیٰ سے نہیں ہوگی لیکن وہ چیز جو ہے وہ اب تجھے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جہور ازرک دیتی ہوئی نظر آئے گی تو یہاں پر جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اوھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ یعنی یہ تو جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ تو جانا اور آنے کا معاملہ لگا ہی رہے گا کیونکہ اس سلسلے کو کسی قسم کے حوالے سے جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا پھر کہتے ہیں ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گم بدے فلاک یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادایں آئین اے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ اب یہاں پر کیا کریں کہ تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں اب یہاں پر جو آرہا ہے تصرف تصرف کا مطلب تھا استعمال کی چیزیں یہ بادل یہ گھٹائیں صحیح ہے یعنی جب اے بنین آدم جب تو وہاں پر جنت کے اندر موجود تھا تو یہ بادل اور یہ گھٹائیں جو ہیں وہ تیرے استعمال میں تھیں کیوں کہ تو بھی آسمان پر تھا صحیح ہے یہاں پر کہتے ہیں یہ جیز جو اگر بنائی گئی تو کس کے لئے بنائی گئی تیرے لئے ہی بنائی گئی ہیں صحیح ہے تو یہاں وہ کہتے ہیں ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گم بدے فلاک یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایک گم بدے فلاک یعنی ایک اونچا سا جو گم بد بنایا ہے آسمان کی شکل میں یہ خاموش فضائیں اور یہ فضائیں جو ہے وہ بالکل خاموش ہیں یعنی یہ ہوائیں جو جب کچھ نہ کچھ بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں یہاں وہ کہنے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گم بدے فلاک یہ خاموش فضائیں کہ بھائی یہ اونچا سا جو گم بد ہے اور یہ جو خاموش فضائیں ہیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں اب یہ جو یہاں پر بات کریں یہ کو کو کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ سہرہ کا مطلب ریگستان سمندر اور یہ ہوائیں یہاں وہ کہنے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے چیزیں عطا فرمائی ہیں کون کون سی یہ پہاڑ کی بات کر لو سہرہ کی بات کر لو یعنی ریگستان کی بات کر لو سمندر اور وہاں پر چلنے والی ہوائیں صحیح یہ سب کے سب جو اللہ تبارک و تعالی نے اگر پیدا فرمائی ہیں تو کس کے لئے کی ہیں تیری ہی ذاتِ آلی کے لئے جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں تو یہاں وہ کہنے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبدِ افلاق یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں یعنی پہلے جب تک تو جنت میں تھا تو یہ تمام کے تمام فرشتیں فرشتوں کی ادائوں سے مرات گئے کہ تمام کے تمام فرشتیں تیرے ہی اندر کے اندر موجود تھے تو یہاں وہ کہتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبدِ افلاق یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں یعنی جب تک تو جنت میں تھا یہ تمام کے تمام فرشتیں تجھے جوہے وہ سر مسلام کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہ تیری آو بھگر کرتے ہوئے نظر آتے تھے کیوں کیونکہ تُو اللہ کا نائب تھا صحیح ہے اور بات ہوئی ہے کہ جنت میں مرتبہ ہی الگ تھا یہاں وہ کہہ رہے ہیں یعنی تھی پیش نظر کل تو فرشتے کی ادائیں آئین اے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ یعنی آج کے جو ایام ہیں آج کے جو دن ہیں اس میں اپنی ادا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج تیرا معاملہ پہلے والے معاملے سے الگ ہو چکا ہے کیوں کیونکہ اب تو دنیا میں موجود ہے پہلے تو جنت کے اندر موجود تھا یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں گمبدِ افلاق یہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئین اے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ یعنی آئین اے ایام کے اندر آج اپنی ادا دیکھ یعنی آج تو اپنے جو ہے نا وہ اس بات کا موازنہ کر رہے کہ پہلے تیری کیفیت کیا تھی اور آج تجھے جو ہے وہ کس طریقہ کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرایا گیا ہے صحیح ہے پھر کہتے سمجھے کا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے تعمیر خودی کر اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے بنینو آدم اس بات کو تو نظر انداز مت کر یعنی اس بات کو تو اپنے دل پہ مت لے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بے دخل کر کے دنیا کے اندر بھیج دی ہے اس بات سے تو قطن جو ہے وہ مایوس نہ ہو اور پریشان نہ ہو یہاں وہ کہتے ہیں کہ تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیات جو ہے وہ اجادر کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں تیری ذاتِ عالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جو اور کسی مخلوق کو نہیں ملی نمبر ایک تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ خلیفہ بنا کر اتارا ہے اور دنیا کے اندر تجھے جو ہے وہ اشرف المخلوقات اور درجہ جو ہے وہ واقعہ دور پر دیا گیا کہتے ہیں سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے یعنی اگر تجھاہے گا کہ اس دنیا میں تیرے اشاروں پر یہ دنیا چلتی بھی نظر آئے تو یہاں پر بات دیئے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گرتوں کے ستارے یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو آسمان پر بہت دور موجود ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیمٹے ماتے ہوئی آنکھوں سے تجھے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور نہ صرف یہ دیکھ رہا ہوں گے صرف یہ دیکھ رہا ہوں گے کہ پہلے تیری کیفیات کیا تھی اور اب تیری کیفیات کس لیویل پر جو ہے وہ آ چکی ہے تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے ٹھیک ہے یعنی تو جو ہے نا وہ اس لیویل پر ہے اگر تُو نے اپنا لوہا منوا لیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ تُو نے اپنے جھنڈے گار دیئے تو یہ زمانہ تیری آنکھوں کے اشاروں پر چلے گا دیکھیں گے تجھے دور سے گرتوں کے ستارے یعنی تیری جو دور سے جو ستارے ہیں وہ تجھے باقاعدہ طور پر دیکھ رہے ہوں گے اور تیرے شروع کے اور بعد کے جو ہے نا حالات و واقعہ سے وہ بہت خوبی واقف ہوں گے نا پید تیرے بحر تخیل کے کنارے یعنی یہاں پر جو بات بھی جاری ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نا پید کا مطلب یہاں پر کیا ہے نا پید کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ پیدا نہیں ہو سکتی بحر تخیل کا مطلب کیا ہے بحر تخیل کا مطلب جو ہے وہ ہے سوچ کا سمندر تو یہاں پر جو لذب استعمال کیا جا رہا ہے اس کے مطابق کیا ہے جناب نا پید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے اب یہاں پر کہہ رہے کہ اے برینو انسان نا پید تیرے بحر تخیل کے کنارے یعنی تیری جو سوچ کا جو سمندر ہے تیری جو سوچ کا سمندر ہے وہ سمندر نا پید ہے یعنی ابھی تک تیری سوچ کا جو سمندر ہے اس کے کنارے نہیں بنے ہیں بہت سمجھ میں آرہی ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ نا پید ہی تیرے بحر تخیل کے کنارے بحر تخیل کا مطلب یہ ہے کہ تیری جو سوچ کا سمندر ہے یعنی تُو جو چاہے وہ باقاعدہ طور پر کر سکتا ہے یعنی اگر تُو اس جنت کو روتا رہا تو وہ جو جنت کا معاملہ ہے وہ تو تجھے ملے یا نہ ملے اس کے معاملات بنے یا نہ بنے لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر یہ بات ہوتی ہوئے نظر آئے گی کہ اس سوچ کا جو کنارے ہیں نا وہ بلکل ناپید ہیں صحیح ہے نا بطلب ان کو جو ہے وہ لوک نہیں کیا جا سکتا یعنی اگر تُو چاہے گا تو تُو دنیا سے نکل کر ایسی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تُو جنت کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنا سکتا ہے صحیح ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جسے کہتے ہیں نا کہ تُو محیوس مت ہو تو اس بات کو سوچ کس بات کو سوچ کہ بھئی تیری سوچ کا میار کہاں تک جا سکتا ہے اور تُو رب باری تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے منوا سکتا ہے تو یہاں وہ کہہ رہے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے یعنی اگر تُو نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا دیا اشرف المخلوقات اور اللہ کی بارگاہ کے اندر تو جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے گیا تو یہاں وہ کہہ رہے گا یہ جو زمانہ ہے نا یہ تیری نگاہوں کے اشاروں پر چلتا ہے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے یعنی وہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو دور سے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے تیرے جنت میں رہنے کے مناظر بھی دیکھیں صحیح ہے اور تجھے دنیا میں بھیجے جانے کے معاملات بھی دیکھیں ہیں وہ ان دونوں معاملات کا تجزیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے نہ پید تیرے بحر تخیل کے کنارے یعنی تیری جو سوچ کا سمندر ہے اس کے کنارے ابھی تک بنے نہیں ہیں یعنی تیری جو سوچ ہے وہ محدود نہیں ہے اس کو تو جتنا چاہے اپنے آپ سے جو اپنے اوپر جو اسے کرتے ہیں کہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کناروں سے جسے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے پہنچیں گے فلک تک تیر یہاں ہوں کے شرارے اب یہاں پر جو بات کریں کہ انسان کی جو آہ ہے آہ کا مطلب ہے جو اس کی دعائیں ہیں یا یہ کہلیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے سامنے جو آہ وزاری کی معاملات ہیں وہ پہنچیں گے داریکٹ کہاں پر یعنی جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں روتا ہوا گرگلاتا ہوا نظر آتا ہے اس کی تمام تر خواہشات جو ہے وہ ڈائریکٹ آسمان پر جاتی ہیں شراروں کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہاں پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی جگہ پر آگ لگ جاتی ہے جو نکلنے والے شولے ہیں ان سے لیٹر یہ بات وہمی ہیں جس میں کہتے ہیں شرارے اب یہاں وہ کہلیں گے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے یعنی تیری یہ جو آہ ہے اور کون سی آہ جس کے ذریعے سے تو اپنے آپ کو اس طریقے سے بیان کرتا کہ پروردگاری علم میں گنے گار ہوں بدکار ہوں سیاہ کار ہوں لیکن تیرہ بندہ ہوں تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کا فرمان یا علی شاہ نے کہ اگر میری پسندیدہ چیزوں کی وصال بھی جائے یا بات کی جائے تو جو گنے گار کے آنسو ہیں وہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر جو میں نے بنائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بے انتہا پسند ہے تو یہاں پر جو بات کہی جاری ہے وہ جا کہیں کہ پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خود ہی کر اثر آہے رسا دیکھ یعنی اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اے بنینو انسان اے بنینو آدم تعمیر خود ہی کر یعنی تو اپنے اوپر جو ہے اس بات کبھی سے کہتے ہیں کہ اس بات تو اپنے اوپر لاغو کر لیں کہ پروردگارِ عالم تیری اثر اثر سے مراد یہ اثر آہے رسا دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ تیری جو ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اس کے اندر اللہ نے بے انتہا خصوصیات رکھی ہے کہ جب تو اپنی خود تعمیر کرتا ہوا نظر آتا ہے تعمیر سے مراد کہ اپنے آپ کو ترقی کی منازل کے اوپر جو ہے وہ دوڑاتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے بات اور اس کے اس لیے تو اللہ سے اہوزاری کرتا ہے دعا کرتا ہے تو ضرور بضرور اس کی جو ہے تو جو ہے وہ منازل کی جسے کہ سکتے ہیں کہ اوچائیوں تک پہنچ سکتا ہے اب جس طریقے سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تعمیر خود ہی کر اثر آہے رسا دیکھ تو اسی کے بارے میں علامہ محمد اغوال نے ایک اور شیر کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر کیا ہے یعنی یہ جو لفظ تعمیر خود ہی کا مطلب ہے وہیں بھی کہہ رہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یعنی تو اپنے آپ کو اپنے مرتبے کو جو اللہ نے تجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے اپنی شایعہ نشان کہ تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اپنا جو نائب بنا کر بھیجائے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اس معاملے کو اس حد تک بڑھا لے کہ تجھ سے پوچھا جائے کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا جائے کیونکہ بقول ایک اور شاعر کہ کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اب یہاں پر بات ہوئی آرہی ہے کہ جب ہر چیز رب کی رضا سے ہوتی ہے تو پھر انسان کی اپنی کیا جو اپنے حیثیت ہے اس کے اوپر یہاں فرمانا ہے کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہ وہ معاملہ ہے کہ تو اپنے اندر اچھا اب یہاں پر یہ جو خودی کا لفظ ہے نا یہ تکبر کے میننگ میں بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے لیکن درحقیقت اس کا جو محقص نکلتا ہے وہ اس بات کا نکل رہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ صرف اپنے مرتبے کو بڑھانے ہی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں بے انتہا ضعیف ہوں تو ہی ایک ایسی ذات کے علی ہے جو مجھے سہارا دے سکتی ہے صحیح تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمانی علی شاہ نے کہ اگر تمہیں میرے خزانوں سے کچھ چاہیے تو صرف ایک کام کر لو اور وہ یہ کہ اس خزانے کی چابے لے ہو اور میرے خزانوں کی چابی کیا ہے عجز و انکساری کہ عجز و انکساری کا جو معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علی اگر ہم عجز و انکساری سے ملتے ہیں تو یقینی ضرور و ضرور جو ہے واللہ ہماری دعاوں کو اول کرتا ہے تو یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تعمیر خودی کر اثر آہے رسا دیکھ کہ تو اپنے ملند و مالہ مرتبے کو جو اللہ نے تجھا تھا فرمایا اسے اندر اضافہ کر کومنٹین کر اور اللہ سے دعا کر پھر اس باتوں کا اثر دیکھ کہ وہاں کے معاملات کیا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر کہتے ہیں خرشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں جچتے نہیں وخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری بنہا ہے تیرے خون جگر میں اے پہ کرے گل کوششے پہ ہم کی جزا دے ہاں بھرے کیا کہنے خرشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آب خرشید کا مطلب یہاں پر خرشید جہاں کا مطلب ہے سورج سے مثال جو ہے وہ دی گئی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج کے اوپر جو ہے وہ روشنی کا ایک محمد ہے اور اس میں سے جو ہے یا یہ کہلو کہ روشنی کا پیمبر کہہ سکتے ہو کہ جب بھی آتا ہے تو روشنی کا پیغام لے کر آتا ہے تو خرشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سورج کے اندر گرمی کا معاملہ اختیار ہوتا ہے تیری ذات کے اندر جو ہے وہ اس سے زیادہ گرمی موجود ہے یعنی وہ روشنی جو کہ سورج جو ہے وہ تجھے دیتا ونظر آتا ہے اس سے زیادہ کا معاملہ تیرے پاس دلارتیاں کریں خرشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے انر میں یعنی اے بنید و انسان اگر تو چاہے تو تو اپنی دنیا کو خود بناتا ونظر آسکتا ہے اور در اقیقت یہاں پر اس پر مستانا دکھے سکتے ہیں کہ تیرے اندر تیرے ہنر کے اندر ایک تازہ جہان موجود ہے اگر تو اپنے اس ہنر کو پہچان جائے گا اگر تو اپنے اس ہنر کو پہچان جائے گا تو تو ضرور بضرور کیا کرے گا ایک نیا جہان بنا لے گا اب یہاں وہ کہنے خوشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے انر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیری خون جگر میں اچھا بھئے دیکھیں یہ جو شیر ہے یہاں پر اور اس شیر کا ہی جو مصرہ ہے کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں بس اس بات کو زہر میں رکھی گا کہ اس زگاہ کے اوپر میں صرف اس کی تشریح کر رہا ہوں لیکن میں شائر سے متفق نہیں ہوں صحیح ہے کہ یہاں پر مجھے کہہ رہے نا کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں اب یہاں پر یہ جو میرا بیٹا لفظ استعمال ہو رہا ہے مطلب ایک لحاظ سے میری بساعت کے مطابق یہ ایک کفریہ جملہ ہے صحیح ہے تو یہاں پر اب وہ بات کہہ کی جاری ہے کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں یعنی ہمیں جنت جو نا وہ بخشی بھی نہیں چاہیے صحیح ہے نا بقول ایک کا ہمارے استاد مہترم کے کہ بھائی دنیا کا تو پتہ نہیں قبر میں جا کر جو نا وہ اللہ عنہ اقبال کے جوتے بڑھے ہوں گے صحیح ہے نا بطلب وہاں پر یہی ہوگا کہ جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو وہاں پر فرشتے یہی بولوں گا یہ شیر تو ہی لکھ کر آئے صحیح ہے نا تو بھائی جب یہ پھر یہاں پر جنت جنت کی آوازیں کیوں لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا جب یہاں پر تم نے کہا نا کہ جچتے نہیں یعنی ہمیں پسند نہیں ہے جچنے کا مطلب ہے ہمیں پسند نہیں ہے بخشے ہوئے فردوس نظر میں یعنی ہماری نظر کے اندر یہ جو بخشش کی بھی جو چیز ہے وہ نہیں ہے بھائی سی بھی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی آلی نے تجھے انعیت فرمائی ہے تو اسے لے اور استعمال کر صحیح ہے ہمیں تو اگر بخش میں کیا خیرات کے اندر بھی مل جائے گی ہم اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیں گے صحیح ہے تو یہاں کیا کہنے خرشید ہے جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں یعنی اے بنینو انسان تو اپنی کیفیت کو پہچان جنت تیری پنہا کا مطلب کیا ہے کہ تیرے اندر تو خود ایک جسے کہتے ہیں تیرے جگر میں تیرے جسم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جنت چھپی ہوئی پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا باؤنا تو یہاں وہ کہہ رہے جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں اے پہ کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے میرا بیٹا وہ کیا کہہ رہے کہ تو اپنے اندر کے ہنر کو پہچان کہ تجھے اللہ نے کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اس جنت کو مت روتا رہے کہ جو جنت تسے چھین لی گئی ہے تجھے اس جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے تو اس کی طرف قطعا توجہ مت دے کیونکہ اگر تُو نے اس کے اوپر توجہ دی تو تُو اپنے اندر کے ہنر کو پہچان نہیں سکے گا کیونکہ بات وہی ہے کہ ہر انسان میں چاہے وہ کوئی بھی ہو پڑا لکھا ہو جاہل ہو امیر ہو غریب ہو صحیح کسی بھی قسم کا عدم ہو اس میں اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے ضرور بضرور جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی خاصیت کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو اس کے علاوہ کو دور نہیں کر رہا ہو تو یہاں پر وہ کیا کریں کہ اگر تُو اپنے اس ہنر کو پہچان لے گا اگر تُو اپنے اس ہنر کو پہچان لے گا تو اس ہنر کے ذریعے سے تُو بہت کچھ حاصل کر سکے گا تو یہاں پر وہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ جنت تیری پہ نہا ہے تیرے خون جگر میں اے پیکرِ گل کوششِ پہہم کی جزہ دیکھ پیکرِ گل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا گیلی مٹی پیکرِ گل کا مطلب ہے کہ ایک گیلی مٹی کے پیکر کوششِ پہہم کی جزہ دیکھ یعنی وہ کوششیں جو تُو نے کی ہیں صحیح ہے اور اس کی جزہ دیکھ یعنی اب تجھے جو ہے اس کے بدلے میں جو ہے وہ کیا انام و کرام سے جو ہے وہ نوازہ جا سکتا ہے یا نوازہ جا رہا ہے تو یہاں وہ کیا کہہ رہے کہ جناب خرشید ہے جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں آباد ہے اکتازہ جہاں تیرے ہنر میں جشتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں جنت تیری پہ نہا ہے تیرے خون جگر میں یعنی تیری جنت جو ہے وہ تیرے اندر چھپی بھی ہے اس میں تیرے خون جگر میں بس تو اس کو استعمال کر پہچان اور عمل میں لے کر آ تو یہ جنت کیا وہ جنت سے زیادہ بڑی جنت یہ وہ دنیا کے اندر عطا ہو جائے گی پھر آگے کہتے ہیں اے پہ کرے گل کوشش ہے پہ ہم کی جانتہ دیکھ اے گیلی مٹی کے پہ کر تو اس بات کو ذرا سمجھ کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی اور کامدانی جو ہے وہ ضرور بضرور ملتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں جناب کیا اب یہاں کہنے ہیں اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کس کا میرا بیٹا آپ سے کہہ رہے نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے نالندہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن صحیح ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں کے اور اس کے درمیان میں ایک کنیکشن ہوتا ہے ناف کے پاس سے اس کو اہم سوار میں نال کہا جاتا ہے کنیکشن کہا جاتا ہے تو یہاں پر کہنے نالندہ تیرے عوض کا ہر تار ازل سے یعنی تیرہ جو ہر تار ہے تار سمرد تیرے جو دنیا میں گزرنے کا جو وقت ہے اس سب کا جو لنک ہے وہ باقاعدہ طور پر اسی پہرے دن کا ہے کون سے پہرے دن کا کہ جزن باقاعدہ طور پر اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے آزمالسان سے آواز کیا کون تمہارا رب ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے دن کی جو کیفیات ہے جو اس دن پہچان میں لائی گئی یا انسان کو بیان کیا گیا صحیح ہے کیا کہ تجھے اس دنیا میں جو جانا ہے وہ کن باتوں کو مدنظر رکھتے پہ جانا ہے کون کون سی چیزیں جو تجھے وہاں جا کے کرنی ہے یہاں کہنے تیرے تار اسی دن سے وہاں سے جڑا ہوئے کیا کہ نالند تیرے عوض کا ہر تار ازل سے تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے یعنی جن سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ تو ان جنسوں میں سے ہے یعنی ان شخصیات میں سے ان زیرو میں سے ہے جو کہ محبت کے خریدار ہیں صحیح ہے تو پیر سنم خانے اسرار ازل سے یعنی در حقیقت تو جو ہے وہ لوگوں کو اپنے جانب گرویدہ یا تو ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جو لفظ لکھا ہے نا سنم خانہ سنم خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا محبوب کا گھر صحیح ہے سنم خانے سے مراد کیا ہے محبوب کا گھر صحیح ہے نا تو یہاں پر بات ہوئی ہے کہ در حقیقت جو ہے تو یہاں پر بات ہوئی ہے کہ سنم خانے سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دل عطا فرمایا ہے نا وہ کیا ہے وہ ایک سنم خانہ ہے تو لوگوں کا محبوب ہے تو چاہے گا تو اسرار اللہ سے بنا دے کہ پہلے دن سے لے کر تیرے اندر محبت کی کیفیات جو ہے وہ اللہ تبار و تعالیٰ نے تیری ذات کے اندر رکھ دی ہے سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جیسے وہ بقول ایک شاعر کے بڑی اچھی جو ہے وہ انہوں نے ناد شریف کے الفاظ بنایا ہے جس کو ہم عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں میں لے سکتے ہیں صحیح ہے نا انہوں نے کہا نا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا تجھ سے ملنے کی خاطر ایک تدبیر ہم نے سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا سنم یعنی جب ہم دل کے اندر اگر سوچیں گے اے میرے سنم یعنی درحقیقہ تو نے کیا کہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کیا کہ ہمیں تیرا جلوہ دیکھنے کے لیے تیرے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو دل میں سنم خانہ بنانیں گے آنکھ بند کریں گے تیرا دیدار ہو جائے گا صحیح تو درحقیقل یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ تو پیر سنم خانہ اثرار ازل سے اثرار کا مطلب ہے وہ راز جو کہ رب وارد حالہ کی قدرت ہے صحیح ہے نا پہلے دن سے جو تیرے پر آیا ہے صحیح ہے تو کیا ہے تو پیر سنم خانہ ہے میند کش اور خوریس اور کم آزار ازل سے میند کش یعنی تو جو ہے یہ جو ہے نا یہ ہر ایک کے لیے یہ والا جو نا مثلا نہیں ہے صحیح ہے اس میں کہیں نہیں کہیں وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے کیا وہ کہنے میند کش کہ تو پہلے دن سے کون ہے میند کش ہے خوریس ہے یعنی خوریس کا مطلب یہ کہ کسی کا خون بہانے والا نہیں ہے اور کم آزار ازل سے یعنی کسی کو تکلیف دینے والوں میں تیرا شمار جو ہے وہ نہیں ہوتا تو یہاں وہ کہہ رہے کہ نالند تیرے عوض کا حرطار ازل سے تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے تو پیر سنم خانہ اثرار ازل سے میند کش اور خوریس اور کم آزار ازل سے یعنی تو ہمیشہ سے میند کش ہے خوریس ہے یعنی خون خرابے کو جو سے دور رہنے والا ہے اور کم آزار لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا ہے ازل سے یعنی پہلے دن سے تیری محمد ہے اور آئے کہتے ہیں اے راکب تقدیر ہے جہاں تیری رضا دیکھ راکب ایسے کہتے ہیں سوار کو کہ اے تقدیر کے اوپر یہ تقدیر کے گھوڑے پر سوار ہونے والے اے راکب تقدیر ہے جہاں یعنی وہ مسافر جو کہ تقدیر کے گھوڑے پر ہے تیری رضا دیکھ یعنی یہ رب باری تعالی جو ہے وہ تیری رضا میں راضی ہے بشرت یہ کہ تُو اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی کو اپنی حیثیت منوا دے کہ میری بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حیثیت ہے صحیح ہے تو درحقیقت جس کے اوپر علامہ اقبال کہی ایک شیر تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ اگر ذوق یقین تو غج جاتی ہیں زنجیریں ٹھیک ہے جنگ میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں ہو اگر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں سب زنجیریں تو درحقیقت بات ہوئی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر اس بات کو دیکھ لے صحیح اگر اپنے انسان جو ہے وہ اس بات کو دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کون سی حیثیت عطا فرمائی ہے کون کون سے معاملات عطا فرمائے ہیں تو ضرور بضرور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا اور جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا تو اللہ اس سے بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گا تو یہ وہ کیفیات ہے کہ بجائے اس جنت کے رونے کے یعنی یہاں پر مخاطب توحظہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے لیکن یہ پوری بنین و آدم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر تلاش کرو تمہارے اندر موجود ہے یعنی اللہ تمہارو طالعہ کا فرمان علی شاہ نے میں تو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہوں اور شہرک تو بلکل یہاں آپ کے پاس یہاں نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو بلکل گلے کے پاس بلکل آپ کے جسم کے اندر موجود ہے بس اللہ کو پہچاننے کی اس ذات علی کو پہچاننے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک یہ ہماری نظم مکمل ہو گئی آج کی بات کو میرا بیٹا یہی پر سٹاپ کرتے انشاءاللہ العزیز ٹیکس کلاس میں انشاءاللہ پہ ملاقات ہوگی ٹھیک ہے جی یہ والی نظم جو ہے وہ مرکزی خیال کے لحاظ سے امپورٹر ہے ٹھیک ہے جی چلے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ